موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید آیا کہ آپ کو میرا یہ ٹوٹکا بہت ہی پسند آئے گا اور آپ کے لئے بہت ہی فیدہ باندار مفید ہوگا یہ ہے جن لوگوں کے بعد گر رہے ہوں یا گر چکے ہوں بلکل گنجے ہو چکے ہوں اور گنجے کی حد تک پہنچنے والے ہوں بار روکھے بے جان جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہوں ان سب کے لئے یہ نقصہ بہت ہی کارامد آپ نے اس کو ضرور ازمان ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی فیدہ مند اور کارامد ہے کیونکہ اس میں یہ نہایت ہی سستہ اور گریلو چیزیں ہیں یہ بائی کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں شامل ہے اس کو مرد اور جگسہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لئے ہے یا عورتوں کے لئے ہے جن کسی کوئی اس قسم کی پرابلم ہے چاہے وہ بچہ ہو بچیے ہو عام طور پر آج کل یہ بالوں کا مسئلہ ہار رہی کے ساتھ ہے جن کے بعد بلکل اتر گئے ہوں یا اتر رہی ہوں درمیان میں سے سال گنجہ نظر آ رہا ہو اس کے لئے یہ ایک بہت ہی بے مفید نقصہ ہے آپ نے اس کو ضرور ایک دفعہ ازمان ہے چاندین ازمانے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا کارامد ہے یہ نقصہ ان بینوں اور بچیوں کے لئے بھی ہے جن کے بعد پہلے بہت باری تھے پھر اتر اتر کار نیچی ہے بلکل درمیان میں سے سال گنجہ نظر آتا ہے اور پوچھو ہوں کی طرح پیچھے سے رہ گئے اتنے بریک ہو گیا کہ جیسے ایک پوچھل سی رہ جاتی ہے ان کے لئے بھی یہ بھی فیل ہے اب میں اس طرف آتی ہوں کہ اس ٹوٹکے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو لینے ہے آپ نے ثابت عاملے بزار سے ثابت لانے ہیں پیچھے ہوئے بلکل نہیں لانے کیونکہ اس میں ملامت ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے بکڑی کا دودھ لینا ہے آپ نے سامنے لینا ہے بکڑی کا اس میں کوئی میٹس نہ ہو کسی چیز کا گاہے کا یا کسی اور چیز کا دودھ ہو صرف بکڑی کا دودھ لینا ہے آپ نے سامنے چوا کر دودھ لینا ہے اس کے برانے کا طریقہ کیا ہے عاملے کا یہ کافی سخت ہوتے ہیں اس کو دوڑی دنڈے میں گرینڈر میں یا یہ کوئی ایک شاپر وغیرہ لے کر اس کی تین تین لگا کے درمیان میں لے کر تھوڑی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ کیل لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کوٹنا ہے کوٹ کر پہلے تو یہ بہت زیادہ بھی کوٹنے گے تو یہ شکل بنے گی اس کی یہ شکل بنے گی بلکہ اس سے بھی موٹے ہیں گے پھر اس سے زیادہ بریک ہو کر یہ شکل بان جائے گی اور اس شکل میں سے میں نے اس میں بریگ بریگ بھی آئیں گے پودر کی طرح ہم نے اس کو مال مال کے کپڑے کے ساتھ چھاند کر اس کو اس پوزیشن میں لے آنا ہے جب یہ اتنے بریگ پودر آپ کو مل جائے تو آپ نے اس کو دردہ رکھ لینا ہے اس کو کس طرح اس کو دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کو کوٹنا ہے کوٹ کے یہ پھینکنے نہیں ہے اس کو دوبارہ بریگ کر کے پودر بنا لینا ہے جب بھی آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کو دوبارہ کوٹ کر پھر زیادہ منت نہیں کرنے پڑے گی پھر اس کا پودر بنا کر اس شکل کا آپ نے دوبارہ استعمال کر لے اس کو اور اس کو دودھ کو بکڑی والے دودھ کو دونوں کو مکس کر لینا ایک ملم کی طرح لیپشاہ بنا لینا آپ کو جتنی ضرورت ہو سار پہ اتنا یہ لے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو تھوڑا سا سخت ہو جائے گا تو دوبارہ اس میں بکڑی کا دودھ اور ڈال لیں اب میں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی یہ دیکھیں میں نے ابھی اتنا دیا ہے اتنا اتنا لے کر آپ کو اس میں حل کر لیں گے یہ دیکھیں اس وقت آپ کو بالکل یہ پتلا لگے گا جب اس کو آدھا پوڑا گھنٹا اس کو رحم رکھ دیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا اگر سخت نہ ہو یہ پتلا درمیانی تو آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں لینا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں لینا جیسے ایک لیے بھی نہیں ہوتا جیسے اس طرح کا بنانا ہے بنا کر بالوں کی بیلیاں نکال کر جڑے نکال کر اس کے اوپر آپ نے اس حساب سے لگانا ہے اس طرح لگاتے جانا ہے پھر اگلے بال لیے پھر اس کو اس طرح لگاتے جانا ہے وز کھانان کھانا ہے یہ تقریباً اس کو این سے چار گھنٹھے لگا رہنے دینا ہے آپ نے سارے بالوں میں لگا اور جڑوں میں لگانا ہے یہ یاد ہے کہ جڑوں میں لگانا ہے اور ہفتے میں دو بار لگانا چاہ رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ساب پانی سے دولینا ہے شےپ نے بال اس Link میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ گاڑا ہو چکا ہے تقریبا یہ مرگنیadorے کے بعد یہ بچے ملن کی طرح وہاں آئے ہیں سادساد ابھی سے بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے میں نے اسے آدھا کینٹا رکھا ہے آدھا کینٹا کے بعد رکھنے کے بعد یہ دیکھیں گاڑا ہا چکا ہے اب میں اس کو لگنے کا بطانے لگی ہوں آپ نے کرنا ہے بالوں کی بلین کو نکائی ہیں جیسا ہم سرسوں کا تیل لگا اس طرح آپ نے اس بالوں کی بلین نکالی شروع بال اس طرح پیچھے کرنے ہیں درمیان سے جڑے نکالنے ہیں سارے نکال کر اس کے اوپر اس طرح اس کا لیپ آپ نے یہ لگا دینی ہے لگا کے پھر اگلے اسے کو بالوں پر اٹھانا ہے اور اٹھا کے پھر درمیان میں سے جڑے نکالنے ہیں اور اسی طرح لگاتے کرتے سارے سار کو آپ نے لگا دینی ہے اس کو عورتیں بچے مرد بچیاں سب لگا سکتے جس کسی کو بھی اس قسم کی پرابلم ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ نقصہ پسند آئے گا اور آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں کہ آپ کو فیدہ ہوا ہے کہ نہیں لیکن ہوگا ضرور یہ میں اب بڑا دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کا فیدہ ضرور ہوگا میرا ٹوٹکہ اگر آپ کو یہ پسند آجے اور آپ کو فیدہ تو آپ نے ضرور میرے اس ٹوٹکے کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کو اور اشتہداروں کو اور ملنے جلنے والوں کو سب کو یہ شیئر کرنا ہے میرا یہ ٹوٹکہ آپ نے خاص طور پر ان حضرات کو بتانا ہے جن جن کو بالوں کا یہ پرابلم ہے ان کو ضرور بتائیے گا اس ٹوٹکے سے آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی نقصان دے چیز نہیں ہے اب مجھے اجازت ہے ایک پھر نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی آپ کو امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ٹوٹکہ ضرور بسند آئے گا اللہ حافظ